موسیقی کچھ لوگ آپ کے رضوات کے ساتھ اتنی چلافی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا پسروار خود کو سمجھتے ہیں کسی کی سادگی کو اس کی بے وقوفی سمجھ لینا دراصل خود کو ہی دھوپا دینا ہے کیونکہ جہانیت میں خود کو وہاں سچی منزلیں حاصل نہیں ہوتی آج کل کے دور میں اگر کوئی مخلص بندہ میں جاتا ہے تو غنیت سمجھے اس پر اپنی چلافی آنا آزمائے یاد رکھے بے وقوف کوئی نہیں ہوتا جندگی بہت تھوڑی سی ہے کسی سے نفرت یا کسی کا برا سوچ کر سایت ہم اپنی آنا کی تسکین تو کر لیں گے مگر یقین جانے ہمارے اندر کا انسان کبھی خس نہیں رہ پائے گا جس انسان میں سسننے کی طاقت نہ ہو اس انسان سے گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کے ہر بات کو غلط قرار دے کر اپنی گلدیوں پر ہی آپ کی کوئی سروات ٹھہرا دے گا اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہیں نفرتوں کے سہر میں چالاکیوں کے ڈیرے ہیں یہاں وہ لوگ رہتے ہیں جو تیرے موں پر تیرے اور میرے موں پر میرے ہیں کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے چاہے ہم ان سے بات کرے یا نہ کرے انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے اور وہی لوگ سب سے فاس ہوتے ہیں دھوکے ہوتے رہتے ہیں لوگ بھی بے نقاب ہوتے رہتے ہیں مگر ہر چیز کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے مسکراؤ اور آگے بن جاؤ کوسیوں بات میں کی کوسس کیا کرو نہ کرتے تو ایسے ہی اروز پر ہیں اپنے خلاف باتی سوئے پر ہوسنا نہ ہارو سور خیلاری نہیں تماسائی کیا کرتے ہیں سچے لوگوں کو غصہ جلدی آ جاتا ہے منافق لوگوں پر مسکراہت اور دل میں غصہ رکھتے ہیں جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تفلیف ہوتی ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پھر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جو ہوتی ہے نقاب وہ چیز ہے جسے لمحے میں محسوس کیا جاتا ہے اور محبت وہ چیز ہے جس کو ثابت کرنے میں جنگی گزر جاتی ہے ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب کس کس موقع پر ہمیں گرنے سے پہلے تھام لیتا ہے کسی نے پوچھا اس دنیا میں آپ کا اپنا کون ہے میں نے ہستر کہا وقت اچھا ہو تو سب اپنا اور نہ کوئی نہیں انسانوں پر بھروسہ کر بھی لیا جائے تو وقت اور حالات پر نہیں کیا جا سکتا وقت اور حالاتوں چیز ہیں جو ہر ججوہ ہر وستہ بدل دیتے ہیں دنیا کا سب سے اچھا توفہ وقت ہوتا ہے کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنے زندگی کا وحفن دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑتے سورج ہویا چاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں نرم دل لوگ بے وقت نہیں ہوتے وہ جانتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ کیا کھیل کھیل رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک خوبصورت دیل ہوتا ہے زندگی میں مسکلات میں سے سزا ہی نہیں ہوتی بلکہ کبھی کبھی یہ نعمت کے طور پہ بھی آتی ہے تاکہ اپنے ارد گرد جو رسطوں کے نام مخلوق رہتی ہیں اسے آزما سکے آپ نے خود ہی اپنے آپ کو خسر رکھنا ہے کسی اور سے یہ امید کبھی نہ رکھنا سخت مایوسی ہوگی مسکلات میں بھبرانہ نہیں چاہیے ستارے ہمیسہ انہیرے میں ہی سمکتے ہیں خود کو کسی کا عادی ہی نہ بنائے ورنہ آپ کی خسیاں اس کی خسطوں کی محتاج ہو کر رہ جائے گی مقافت عمل کی چکھی چلتی بہت آہستہ ہے مگر پیستی بہت بارک ہے رسطوں کرنا ہونا اتنا تکلیف رکھ نہیں ہے جتنا کے رسطوں کا ہوتے ہوئے احساس کامر جانا ہی وقت تو گزر ہی جاتا ہے یاد رہ جاتا ہے تو اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے ورنہ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں یہ جو حالات ہیں میرے ایک دن صدر جائیں گے لیکن بہت سے لوگ میرے دن سے اتر جائیں گے زندگی میں ایک ایسا سفس ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے سچ بتایا جا سکے اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو ہمارے درد کا احساس ہو ورنہ خیریت تو راستے میں آنے جانے والے لوگ بھی پوچھ لیتے ہیں برے بروں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹے چھوٹی ضرورتیں فوری کر دیا کریں ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا آپ کی تقدیر بدل سکتی ہے زندگی میں ہمیسہ وہ لوگ پھر سکون رہتے ہیں جو پوری نہ ہونے والے خواہیسوں سے زیادہ ان نعمتوں پر سکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہے جو انسان ہر معاملہ میں صرف اپنا ہی نقا اور مقصان سوچے گو کبھی کسی کا دوست اور ہمدرد نہیں ہر سکتا جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدی کیلئے استعمال کرتے ہیں ایک دن وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ دنیا مقاف آرتے عمل ہے جو وہ ہوگے وہ ہی کاٹو گے کبھی جو زن رہی میں تھک جاؤ تو کسی کو کان و کان خبر نہ ہونے دینا لوگ ٹوٹے ہوئی عمارت کی اینٹ تک اکھار کر لے جاتے ہیں کسی کا ساتھ دینا چاہتے ہیں تو کھل کر دے ورنہ صاف انکار کر دے درمیانی راستہ منافقت کا ہوتا ہے اور منافقت انسان کسی رشتے کے لائق نہیں ہوتا کسی کے ساتھ غلط کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا کیونکہ قسمت جب تماشا مارتی ہے تو موہ پر نہیں سیدھا روح پر لگتا ہے اپنے دوستوں کو ہزار موقع دو کے وہ تمہارا دوست بن جائے اور اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کے وہ تمہارا دوست بن جائے ہر انسان اس سخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو اگر خوری انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں تو سمجھ جائیں آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں ہر سخص اپنے ایمان کا پہلا گواہ خود ہے اس کا دل کتنا میلہ ہے اور کتنا پارسہ ہے وہ بہتر جانتا ہے انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوزی کو خرید نہیں سکتا اگر قسمت میں آبھی روٹی ہے تو چھین کر پوری خواہ بھی لوگے کو اٹھی آ جائے گی کبھی نصیب سے زیادہ حضم نہیں ہوتا پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بری نعمت ہے چھوٹا بن کر رہو گے تو ہی بڑی رحمتیں ملے گی کیونکہ برا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے زبر نہیں جیر ہو جاؤ کیونکہ آگے پیس ہونا ہے انسان جب تکلیف میں ہو تو اسے اللہ آلما ہی یاد آتی ہے باگ اوقات دعائے رب کے فیصلے نہیں بدلتے مگر آپ کا دن بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہے تم زندہ تو نہ مانگو بلکہ تم دنیا میں ایسے کام پھروکے جنت تم پھو مانگے اللہ بے خبر نہیں تو اسے وہ جانتا ہے تم نے اسے کتنی بار پھکا رہا ہے اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھن جاؤ جب دل دھبرائے تو علم نصرح پر لیا کرو بے سکھر مسکن کے بعد آسانی ہے دینا سرو کر دو آنا خود ہی سرو ہو جائے گا عزت بھی اور رزق بھی اپنے اندر برداست پیدا کرے نہ جانے کتنے لوگ آپ کو بھی برداست کر رہے ہوں گے عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداست کرنا سیکھ لاتے ہیں لوگوں کے عیروں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ دل بھی بنجل ہو جاتے ہیں برے روائیوں سے، تلخیوں سے اور مفرقوں سے غریبوں کے ساتھ بیٹھا کرو تاکہ تم سکر گزار بنو اس قوم کی ذہالت کیسے ختم ہوگی جو قوم اپنے اولاد کی تعلیم سے زیادہ اس کی ساتھی میں دولت فرچ کرنا فخر سمجھتی ہے جمع کر دی گئی دولت کبھی ساتھ نہیں جاتی لیکن دولت کمانے کیلئے اگر گناہ کیے ہیں تو وہ ضرور ساتھ جاتے ہیں اگر زندگی میں کامیام ہونا چاہتے ہو تو اپنی زندگی سے اگر مگر کو نکال دو دو عمل ایسے ہوتے ہیں جن کا سواب دولہ نہیں جاتا مانک کرنا اور انصاف کرنا دنیا میں سب سے تیز رفتار چیز دعا ہے جو دل سے زبان تک پہنچنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ جاتی ہے باپ کی اپنے بچوں کے حق میں کی گئی دعا سیدھا اللہ باپ تک جاتی ہے کمال یہ نہیں کہ نیک محول میں انسان نیک رہے کمال یہ ہے کہ بڑے محول میں انسان نیک رہے ماں کی بود سے قبر کی کیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھیں اللہ کے سوا کوئی کام کا نہیں خوبصورتی ہمیسہ آنکھوں پر اثر کرتی ہے دیکھیں اچھا اقلاق اور اچھی سوچیں ہمیسہ سیدھا دل پر قبضہ زماتی ہیں مناہ پر نظامت کناہ کو مٹا دیتی ہے نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے اگر لوگ تم سے متاثر ہوتے ہیں تو اللہ پاک کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے گناہوں کو چھپا کر تمہیں لوگوں کے سامنے معاذیز بنائے موسیقی موسیقی